آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو میں روزینہ نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب ملے گا روزینہ کس زبان کا لفظ ہے؟ روزینہ کے معنی کیا ہے؟ روزینہ نام کا مطلب کیا ہے؟ روزینہ میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے؟ روزینہ انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں؟ روزینہ ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے؟ روزینہ اردو میں کیسے لکھا جائے گا؟ روزینہ اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں روزینہ فارسی زبان کا لفظ ہے روزینہ کے معنی اور روزینہ نام کا مطلب ہے مزدوری روز کی مزدوری وہ مزدوری جو روزانہ دی جائے عرف عام میں تنخواہ وہ پینشن اور وظیفہ کو بھی روزینہ کہتے ہیں روزینہ میں چھے حروف ہیں رے واو سے یہ نون ہے یہ انگلیش میں روزینہ لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں روزینہ لکھا ہوا ہے روزینہ اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں پہلا کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹش کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں روزینہ لکھنا ہے تو سب سے پہلے رے کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد واو کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد زے کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد یہ کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد نون کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں ہے کو ٹش کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح روزینہ لکھا ہوا آ جائے گا روزینہ لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے قلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لئے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری ضروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلیش لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شاٹ لیٹر کی پہچان روزینہ لکھنے کے لئے ہمیں ان لیٹرز کی زورت پڑھے گی تو پہلے ان کے نام دیکھیں اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک کیا ہے رے اور نمبر دو کیا ہے فاؤ نمبر تین کیا ہے زے نمبر چار یہ نمبر پانچ نون نمبر چھے ہے یہ ان لیٹرز کے نام ہوئے اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے رے یہ آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں واو یہ آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں زے یہ بھی آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ یہ بھی آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں نون یہ بھی آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں ہے یہ بھی آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ اردو کے فل لیٹر ہیں جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر فل لکھے جائیں گے اور کچھ لیٹر شاٹ لکھے جائیں گے جیسے رے یہ فل لکھا جائے گا واؤ یہ بھی فل لکھیں گے زے یہ بھی فل لکھیں گے اور یہ یہ شاٹ لکھیں گے اور نون یہ بھی شاٹ لکھیں گے اور ہے یہ بھی شاٹ لکھیں گے تو ایک مردہ ان کو ہم ملا کر لکھے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ کیا لکھا رے اس کے بعد یہ کیا لکھا واو اس کے بعد یہ کیا لکھا زے اس کے بعد یہ کیا لکھا یہ اس کے بعد یہ کیا لکھا نون اسی میں یہ جوڑ گیا ہے تو یہ کیا ہو گیا روزینہ ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ ویڈیو کیسا لگا کومنٹ میں آپ اپنی رائے ضرور دیں اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لائک کرنا نہ بھولیں اور اپنے گروپ دوستوں کو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ